بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو ویورز آج جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں وہ مغیر تندور کے بینہ تندور کے تندور والی روٹیوں کا بنائیں گے ہم جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں اور بلکل تندور جیسی ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس اگر آئرن والا توا موجود ہے تو اسے آپ بہت ہی آسانی سے یہ تندور والی روٹیاں بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ان کو آپ گوش والے سالن کے ساتھ کلائی گوش کے ساتھ چنو والے سالن کے ساتھ کسی بھی سبزی کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں لنچ میں بنائیں ڈینر میں بنائیں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں میں نے میدے سے بنائی ہے آپ چکی والے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے آٹے سے کوئی آٹا بھی یوز کر کے یہ والی روٹی تندور والی روٹی آپ بنا سکتے ہیں تو ویورز چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو ویویز روٹیوں کے لئے ہم آٹا گون لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم دو کپ جو ہے یہ دو کپ ہم آٹا لیں گے تقریباً دھائی سو گرام آٹا میدہ ہے یہ آپ دوسرا آٹا بھی لے سکتے ہیں چکی والا بھی لیکن میں نے میدہ میں میدہ یوز کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ اپنے سوادن سار کوئی بھی جتنا آپ کو صحیح لگے اتنا نمک ڈال سکتے ہیں تو ہاف کپ اس میں ملک ڈالیں گے یہ تھنڈا دودھ ہے گرم نہیں ہے تو اس کے بعد پھر اس میں دیکھیں گے کہ کتنا پانی جو ہے چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ہم ایک اچھی سی ڈو جو ہے اس کی تیار کریں گے اس طرح مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھی طرح سے آٹے کو مکس کرتے چاہیں گے تاکہ سارا کٹھا ہو جائے اس کو کٹھا کر لیں گے اچھی طرح سے سارے آٹے کو تو یہ ڈائیسو گرام میدہ ہے تو آپ اس طرح جتنا بھی اس کے زیادہ اگر زیادہ روٹیاں چاہیے ہیں آپ پانچ سو گرام بھی لے سکتے ہیں اور کلو آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں جتنی آپ کو روٹیاں چاہیے جتنی آپ کو فیملی کے لیے تو اتنی آپ اتنا آٹا لیں اور ساتھ یہ فریج والے آٹے سے سہینیں بنیں گے بلکل فریش آٹا گون کے آپ تیار کریں گے تو اس سے بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تازہ اور خستہ روٹیاں آپ کی بند کی تیار ہوں گے اس طرح ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کرتے جائیں گے اور اس کی گندائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے جتنا آٹا نرم ہوگا سوفٹ ہوگا اتنی ہی آپ کی روٹی نرم اور سوفٹ بن کے تیار ہوگی اور بہت ہی مزے کی ہوگی دو ڈالنے سے اور چینی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور مزے کا ہو جاتا ہے اور روٹیاں بھی سوفٹ بنتی ہیں اس طرح مکس کر کے ہم اچھے طرح سے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے پھر اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑیں گے اور پھر دوبارہ جب اس کو گونیں گے تو بہت ہی سوفٹ آٹا ہمارا جو ہے وہ بنتیار ہو جائے گا جتنی اچھی گندائی ہوگی اتنی ہی آپ کی روٹیاں مزے کی اور خستہ بنیں گی اس طرح سے آپ نے گوننا ہے جس طرح سے میں اس کو کر رہی ہوں دو تیار کر رہی ہوں مسلتے جانا ہے اور اس طرح کرتے جانا ہے اب ہم اس کو اس طرح کر کے کٹھا کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑیں گے کور کر کے اس کو کور کر کے دس منٹ اب یہ دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دوبارہ اس کو گوندیں گے اور یہ دیکھیں کہ کتنا یہ دس منٹ اس کو ریس دینے سے یہ کتنا نرم و ملائم ہو گیا ہے اس کو دوبارہ اس کی گندائی کریں گے تو یہ بہت ہی سوفٹ آٹا جو ہے ہماری دو جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس طرح کرتے جائیں گے اور یہ ویسے ہی بہت سوفٹ ہو گیا ہے بس ہاتھوں کو گیلہ کرتے جانا ہے اور اس کی گندائی کرتے جانا ہے اس طرح سے کرتے جائیں جتنا آپ اس کو اچھی طریقے سے گوندیں گے اتنی ہی آپ کی روٹیاں نرم و مزے کی تو یہ گوند کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ دس منٹ کے لئے چھوڑیں گے اور پھر اس کے پیڑے بنائیں گے تو ویویز اپنی روٹیاں بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم سب سے پیڑے بنائیں گے ایک ہاتھ پہ خوشکا لگا لیں گے خوشکاٹا اور اس کے پیڑے تیار کریں گے درمیانے سا اس کے چھوٹے پیڑے ہم بنائیں گے بہت زیادہ بڑے بڑے پیڑے نہیں بنائیں گے اس طرح کرتے ہوئے ہماری ڈو بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی نرم و ملائم آٹا جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے ہمارا جو اس کی گندائی جتنی اچھے طریقے سے کیا اور دودھ اور چینی شامل کرنے سے یہ بہت ہی سوفٹ ہے ہٹا بہت مزے کی روٹیاں بننے والی ہیں تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے پیڑے نہیں درمیانے سا اس کے چھوٹے ڈائی سو گرام آٹے میں سے جو ہمارے پانچ پیڑے بن کے تیار ہوں ہیں تو توے کو ہم نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے پھر اس کا جو فلیم ہے ہم بلکل لو کر دیں گے تاکہ روٹیاں جو ہیں وہ جلے نا بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے پہلے ہاتھ سے اس طرح سے پیڑے کو سیٹ کریں گے پھر ہم اس کو بیلن کی مدد سے بیل لیں گے بہت بڑی بڑی روٹیاں نہیں ہیں درمیانے سا اس کی چھوٹی ہیں آپ فائن آٹے سے بھی یہ روٹیاں تیار کر سکتے ہیں اور چکی کی آٹے سے بھی اسی طرح کی اچھی روٹیاں بن کے تیار ہوں گے بس آپ کی گوننے پر ٹپین کرتا ہے کہ آپ نے آٹا کس قسم کا گوندہ ہے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے بیل لیں گے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو اور ایک سائٹ پہ ہم پانی لگائیں گے اور دوسری سائٹ کو جس کو ہم توے والی سائٹ پہ جو روٹی جس طرف سے ہوگی اس پہ ہم پانی لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے توے کے ساتھ وہ چپک جائے اور وہ گرے نہ جتنا زیادہ پانی لگائیں گے اتنی ہی وہ توے کے ساتھ چپک جائے گی اور زیادہ بڑے پھول اگر اس پہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ پھولی ہوئی بنے تو آپ جو ہے فوق کی مدد سے اس کو پرک کر دیں تو زیادہ پھولی ہوئی نہیں بنے گی پھر چھوٹے چھوٹے پھول اس پہ آئیں گے زیادہ پھولے گی نہیں تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کہ زیادہ بڑے پھول بھی بنتے ہیں تو آپ ویسے ہی رہنے دیں نہیں تو آپ اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ اس پہ پرک کر سکتے ہیں تو اس سائیڈ پہ دوسری طرف سے ہم نے پرک کیا اس سائیڈ پہ ہم اچھی طریقے سے پانی لگا لیں گے تو ویسے آپ اس طرح سے کریں کہ بائیں ہاتھ سے آپ پانی لگائیں ایک ہاتھ کو آپ خوشک رہنے دیں اور دوسرے ہاتھ سے پانی لگائیں تو اس طرح سے بہت اچھی روٹی بن جائے گی ہاتھ کے ساتھ نہیں چپکے گی سیدھی دوے کے ساتھ جا کے چپکے گی آپ دوسرا ہاتھ نہ گیلا ہونے دیں تو پھر صحیح بنے گی اس طرح طوے پہ ڈال دیا ہم نے اب اس کو تھوڑا سا جیسے ہی اس کا جو وائٹ کلر ہے یہ غائب ہو جائے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکھنے کے لیے تیار ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جیسے یہ دیکھیں گے اس کا کلر جو ہے روٹی کا چینج ہوتا جا رہا ہے اس کی جو آٹے کا وائٹ والا کلر ہے وہ غائب ہو جانا چاہیے تو پھر ہم اس کو طوے کو اٹھا لیں گے تو یہ دیکھیں کہ کلر چینج ہو گیا ہے روٹی کا تھوڑا تھوڑا اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور ڈریکٹ اس کو جو فلیم پہ اس کو سیکھ لیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ روٹی بلکل بھی گرنے ہی رہی کیوں پانی لگانے کی وجہ سے تو اس طرح سے ہم طوے کو گھماتے ہوئے اگر آپ کو اس طرح سے پرانے جو دور کا چولا ہے آپ کے پاس تو پھر بہت ہی صحیح بنے گی کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ہے طوے کو برداشت کر لے گا گرنے نہیں دے گا تو فلیم بھی اس کا بہت آئی ہوتا ہے اور بہت مزے کی جو ہے جو پرانے دور کا چولا ہوتا ہے اس سے بہت مزے کی روٹیاں بن کے تیار ہوتی ہیں میں تو اکثر اسی چولے پہ جو ہے تنور باریاں روٹیاں بنانی ہو تو بناتی ہوں تو اس سے بہت مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں کتنی جو ہے پرفیکٹ تنور جیسی روٹی بن کے تیار ہوئی ہے بغیر تنور کے ہم تنور کی روٹیوں کا مزہ لیں گے تو دوسری طرف تھوڑی دیر تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نے اتار لیا ہے اب ہم دوسری روٹی تیار کر رہے ہیں اسی طرح سے دوسری روٹی تیار کر لیں گے اس کو بھی بیل لیا ہے بس روٹیاں بہت بڑی نہیں ہونی چاہیے تاکہ اچھی طرح سے وہ فلیم پہ ان کو سیکھ سکیں اس کو بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں پنگلیوں کی مدد سے کہ تھوڑی اگر آپ اس کی سائد موٹی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو نہیں موٹی رکھنا چاہتے بلکل سمپر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صرف پانی لگائیں اس طرف ہم پانی لگائیں گے یہ جو طوے والی سائر ہے اس کو اچھی طریقے سے پانی لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو طوے پہ شفٹ کر لیں گے جب ہم روٹی تیار کر رہے تھے تو اپنے فلیم لو کر دیا تھا تاکہ روٹی جلے نہ تو جد ڈالتے ہی اب ہم اس کو یہ طوے پہ ڈال دیا اس کا بھی ہم ان ویٹ کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آٹے کا وائٹ کلر روٹی کا وائٹ کلر غیب ہونے چاہیے تو جیسے ہی غیب ہوگا پھر ہم اس کو اٹھا کے ڈریک فلیم پہ اس کو سیک لیں گے تو جب سیکنے کے بعد آپ اس پہ پھول آ جائیں تو تھوڑی دیر پھر آپ نے طوے کو سیدھا کر کے چولے پہ رکھنا ہے تاکہ روٹی آسانی سے طوے سے اتر جائے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو روٹی اس کے ساتھ طوے کے ساتھ چپک جائے گی اور ٹوٹ جائے گی اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دوبارہ پھر یہ دیکھیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس طرح سیکنے کے بعد تھوڑی دیر آپ نے پھر طوے کو سیدھا کر دینا ہے چولے پہ اور تھوڑی دیر تقریبا کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو گرم ہونے دینا ہے روٹی کو پھر آپ چمنٹے سے اکھار لیں روٹی کو تو وہ ٹوٹے گی بھی نہیں اور بکھرے گی نہیں بلکل آسانی سے اتر جائے گی یہ دیکھیں کہ کتنے پرفیکٹ پھول بن رہے ہیں آپ کسی کو بنا کے دیں میمان آئے تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے روٹیاں گھر پہ بنائی ہیں وہ اس کو ایسے ہی لگے گا کہ آپ نے تندور سے منگوائی ہیں کیونکہ پیچھے بھی جس سے بھی جو طوے کے ساتھ جو روٹی کا سائٹ چپکی ہوتی ہے وہ بھی بلکل تنور کا جو ہے وہ افیکٹ دیتی تو ویورز یہ دیکھیں کہ ماہی روٹیاں جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکی ہیں یہ سرب کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں ریڈی یہ دیکھیں ان کو دیکھیں کلٹ کلٹ کر کے دیکھیں کہ یہ بلکل پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی بلکل تنور جیسی روٹیاں بلکل جیسے تنور سے آئی ہیں ویسی ہوتی ہیں جیسے پیچھے سے بھی آپ روٹی کو دیکھیں تو اسی طرح کی روٹی جو ہے تنور سے بھی جو بن کے تیار ہوتی ہے وہ ویسی ہے تو میں اس کو چنو والے سالن کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گوش والے سالن کے ساتھ کلائی گوش کے ساتھ کورمے کے ساتھ چنو والے سالن کے ساتھ کسی بھی سبزی کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ ڈینر میں بھی اس کو بنا کے دے سکتے ہیں ہیں یہ بہت ہی تنور والی روٹی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی لذیذ ہوتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے میں تو روزانہ ہی تقریباً اپنے لیے ایک روٹی اس طرح کی بنا لیتی ہوں گا فیملی کے لیے دوسری روٹیاں بناتی ہوں اس طرح کی اپنی لیے یہ تو میں آپ کو چیک کر کے بٹا دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی بہت ہی مزے کی خستہ روٹی بن کے تیار ہویا اور چنو والے سالوں کے ساتھ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے یہ بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے اس پہ پھول بھی بنے ہیں تو ویورز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ